سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل پی سی ایڈیٹر کو اور نوٹیفکیشن کو دوانا نہ بھولے سبسکرائب میں قتل کرتے ہیں لیکن ان پر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں وہ شام سے گھوم رہے گا تو مسلمان اتنا ہلکا کیسے ہو گیا تو ہلکا ہم کیوں ہوئے اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہے بہت دھیان سے سننے کی بات ہے اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے ایک دیہاتی ایک شہر میں گیا شہر میں گیا تو اتفاق سے وہاں پر کھیل چل رہا تھا کچھ لوگ کھیل کھیل رہے تھے پیلے گیراؤن تھا کھیل کا میدان تھا اور جو کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ فٹبال تھا فٹبال سمجھتے ہیں فٹبال ایک گیم ہے کہ پیر سے اس کو مارا جاتے ہیں اور ٹیم کا ہر بندہ اس کو پیر سے مارتا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے سب اس کو پیر گین تھا بڑا خوبصورت اور سب لوگ اس کو پیر سے مار رہے تھے دیہاتی تھا اس نے کبھی فٹبال کا گیم نہیں دیکھا تھا وہ حیران ہو کر ہاتھ بان کر کے دیکھتا رہا یا اللہ اس گین نے کیا قصور کیا کہ سب اس کو پیر مار رہے ہیں اس گین کو سب لات مار رہے ہیں اس کا قصور کیا ہے کتنا خوبصورت ہے یہ کتنا حسین ہے یہ کتنا قیمتی ہے یہ اور قیمتی اتنا ہے کہ جب وہ لات مارتے مارتے گراؤن کے باہر چلا جاتا ہے تو کھلاڑی لوگ اس کو بھاگ کر کے پکڑ کر کے میدان کے اندر سر لاتے ہیں یعنی اگر وہ گیند نہ ہو تو کھیلی ختم ہو جائے گیند چاہیے نا کھیل کے لیے گیند چاہیے اور وہ گیند امتی ہے خوبصورت ہے حسین و جمیل ہے دیہاتی ایران رہا کیا ہے آخر کار اس کے تجسس اور اس کے چہرے پر تاجب کی اثرات کو ایک کسی دانشور نے دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے اس کی کندے پہ ہاتھ رکھے کہا بیٹے کیوں پریشان ہے تو تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے تو اس نوجوان نے کہا بابا یہ گیند کا قصور کیا ہے اس کو سب پیر کیوں مارتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرو تو اس کی عقل کے مطابق بات کرو یعنی جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو اس کی عقل کے مطابق کرو یعنی کہ کیجی کے بچے کے سامنے پی ایش ڈی کا سبق مت پڑھایا کرو ایمان والوں کو یہ شان ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کی عقل کے مطابق کرتے ہیں قلم الناس اللہ قدر اقولی ہی کہ لوگوں سے بات ان کی عقل کے مطابق ہونی چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو جب وہ دیہاتی تاجب میں ڈوبا ہوا تھا ایک دانشور نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹا تو پریشان کیوں ہے اس نے کہا کہ بابا یہ گیند کا قصور کیا ہے اب وہ اس کو بتاتے کہ یہ گیم ہے یہ کھیل ہے وہ شاید اس کے سمجھ میں نہ آتا لیکن انہوں نے بہت بھاری بات کہی انہوں نے فرمایا بیٹا یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ گین اتنا خوبصورت ہے اتنا حسین ہے اتنا قیمتی ہے پھر بھی لوگ اس کو پیر کیوں مارتے ہیں اس کا قصور کیا ہے تو سن اس کا قصور یہ ہے کہ یہ اوپر سے تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اندر سے یہ خالی ہے اگر یہ اندر سے خالی نہ ہوتا تو لوگ اس کو پیر نہ مارتے اللہ اکبر آپ نے کبھی کسی ایٹ کو پیر مارتے دیکھا ہے کبھی کسی پتھر کو پیر مارتے دیکھا ہے پتھر خوبصورت نہیں ہوتا ایٹیں خوبصورت نہیں ہوتی لیکن اس کو پیر مارنے سے ایٹ کا کچھ نہیں بگڑتا پتھر کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ پیر مارنے والے کا پیر زخمی ہو جاتا ہے لیکن فٹبال کو مارنے والا مارتا ہے اور مار مار کر اس پر اس کو میڈل بھی ملتا ہے اس پر اس کو کب بھی ملتا ہے اس پر اس کو انام بھی ملتا ہے تو آقی وہ ہے تو خوبصورت لیکن اس کا قصور کیا ہے اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اوپر سے خوبصورت ہے اور اندر سے کھالی ہے وہ اللہ اکبر بلا تمثیل یہ ہے کہ مسلمانوں تمہیں کاتا نہ جاتا تمہیں جلایا نہ جاتا تمہیں تباہ نہ کیا جاتا تمہیں برباد نہ کیا جاتا تمہاری بسپیوں کو آگ نہ لگائی جاتی تمہاری بیٹیوں کی عبروں سے کھیل نہ کھیل جاتا تمہارے خون سے ہولی نہ کھیلی جاتی تمہارا مزار نہ اُڑایا جاتا تمہاری عظمتوں سے کھیلوان نہ کیا جاتا بات اتنی ہے اگر تم لوگوں کے پیروں میں آگئے ہو تو وجہ یہ ہے کہ تم اوپر سے تو بہت بخصورت ہے لیکن اندر سے کھالی ہو اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا اب تقوی ہاں ہونا تقوی یہاں ہے اگر تمہارے دل اللہ کی خصیت سے اور دین سے اندر پھر جاتے تو کسی کی مانے دودھ نہیں پھلایا کہ مسلمان کو ترچی نظر سے دیکھ سکتے تمہارے اوپر دین ہے تمہارے اوپر دین ہے تمہارے اندر دین نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ تمہارے اندر دین نہیں ہے تمہارے اندر دین کی تعلیمات نہیں ہے اصل دین کی تعلیمات تو یہ ہے بتاؤ ہم دین پر کتنا عمل کر رہے ہیں دو اور ایک اٹھ جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان کیا کامل مسلمان ہو سکتا ہے چوری کرنے والا انسان کیا کامل مسلمان ہو سکتا ہے کسی کی بیٹی پر بدتظری کرنے والا مسلمان یا کامل مسلمان ہو سکتا ہے ارے مسلمان تو وہ تھے جو ساتھ سمندر پار سے ہندوستان سے بھی سی لیے آئے تھے کہ ایک عورت کی انہوں نے عزت بچانی تھی مسلمان ہندوستان میں ایک عورت کی عزت بچانے آئے تھے مسلمان ہندوستان میں حکومت کرنے نہیں آئے تھے ان کو پتا چلا کہ ایک ایسا بھی راجہ رہتا ہندوستان میں جس نے اپنی بہن سے شادی کی ہے تو انہوں نے کہا تھا اس کو اپنی بہن کی عزت کی پرواہ نہیں آدم کے رشتے سے تو وہ ہماری بہن ہے ہم جا کر اس کی عزت بچائیں گے مسلمانوں تم وہ تھے تم دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے تھے اور آج مسلمان زنا کر رہے ہیں زانی ہو گیا مسلمان چہروں پہ لانت برس رہی ہے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں کہ مسلمان ہے یا کافر ہے ارے مسلمان وہ تھے جن کے چہرے دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جالا کرتے تھے